بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قاتل حضرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے میرے پاس آنے والے مہمانوں کی بہت لمبی رینج ہوتی ہے کبھی کبھی ایسے مہمان بھی آتے ہیں کہ جو پاکستان میں معروف ہوتے ہیں مقبول ہوتے ہیں کبھی ایسے بھی آتے ہیں جو معروف ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں مقبول ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ان کی شورت کے بھی آغاز ہوتا ہے اپنے کام میں وہ بہت کمیٹڈ ہوتے ہیں نیک نیت ہوتے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں میں ان کی پذیرہ ہی نہیں ہوتی تو ان سے جب وہ نشست کا آغاز ہوتا ہے سیشن کا آغاز ہوتا ہے چونکہ ایک گھنٹے کا مارا سیشن ہوتا ہے ایسے بہت سے لوگ دو دو گھنٹے کے سیشن اکٹھے لیتے ہیں ان کے پاس لکھے ہوئے سوالات کی رینج ہوتی ہے اس میں میں نے نوٹ کیا کہ جو سوال ان کو بہت ہانٹ کرتا ہے یا ان کے دل کے بہت قریب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کے دلوں میں کیسے جگہ بناوں یا مجھ کو لوگوں کے دلوں میں پذیرہ ہی کیسے ملے یا یہ کہ لوگ مجھ کو جو میرے ساتھ کام کرنے والے ہیں ایسا میں کیا کروں کہ مجھ کو یاد رکھیں انفیکٹر اگر آپ دیکھیں تو یہ سوال ہوں یا اس سے ملتے جنتے جتنے بھی سوال ہوں یہ ساری ایک ہی امریلہ کی نیچے آتے ہیں مجھے میرے رب نے پچھلے تیس چالیس برسوں میں یہ موقع دیا کہ میں پاکستان کے مختلف بڑے اداروں کے ساتھ کام کرتا رہا اور ان میں سے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتے رہی یہ وہ لوگ تھے جو پولٹیکلی بڑے سٹرانگ تھے یہ لوگ تھے انٹرلیکچلی بڑے سٹرانگ تھے یہ وہ لوگ تھے جو پیسے کے اتبار سے بڑے سٹرانگ تھے ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو بڑے تھے یعنی جو بہت آگے جانا چاہتے تھے فاسٹسٹ گروئنگ وہ بننا چاہتے تھے بولڈ بھی بننا چاہتے تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو درو درو سے تھے کچھ ایسے بھی تھے جو لوگوں کا حق مارتے تھے کچھ ایسے بھی تھے جو شورٹ کٹ اختیار کر کے جلدی کامیاب ہونا چاہتے تھے اچھا ان سب کو دیکھنے کے ساتھ ان کے سب کے ساتھ کام کرتے ہوئے بھگتے ہوئے انسان سیکھتا ہے اور جو باتیں میں نے سیکھی لائک ایک بہت بنیادی چیز میں نے سیکھی جب میں نے یہ چند برس پہلے یہ سوچا کہ اب آئندہ میں نے کوئی جوب نہیں کرنی اپنا بزنس کرنا ہے تو مجھے لوگوں کو تنخواہ کبھی بھی دس تاریخ کو نہیں دینی چونکہ جہاں جہاں سات تاریخ اور دس تاریخ کو تنخواہ لیٹ ہوتی جاتی ہے تو عام طور پر یہ لوگوں پر شک ہوتا ہے کہ اگر سے چھوڑ کے جانا ہے تو چلے دس دن تو ہمارے بچ جائیں گے یا کسی لیے اس کا آغاز کیا کہ دس دن لٹکاتے اگلے بندے کا پورا سرکل خراب ہو جاتا ہے تو پھر میں نے اس کی پریکٹرس کا آغاز اپنے ساتھ کیا ہے کہ جو میرے ساتھ کام کریں گے میں ان کو ہر صورت میں مہینے کے بالکل شروع میں ان کے کہہ بنا ان کو پے ملنے کا احتمام تو میرے جو بیچتر ٹیم کے لوگ ہیں دہر تین شفٹوں میں کام کرتے ہیں الگ لگ شعبوں کے لگ لگ لوگ ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں اور اتنے سارے سالوں سے الحمدللہ میں نے کوشش کی کہ یہ میرے ساتھ محبت کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں جڑے رہے تو ان کی جو ضرورت ہے اس کا مجھے احساس ہونا چاہیے جب کوویڈ آیا تو سب لوگوں نے ترخائیں کم کی بزنس کم ہوئے میں نے اپنے لوگوں کا ساتھ احسان نہیں کیا اچھا اس کا انتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں ہمارے نوائے وقت کے زمانے کے پرانے دوست آدم یاد صاحب ہوں یہ کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ تمہارے ساتھ کام کرنے کے بعد کسی اور کے ساتھ کام ہوتا نہیں ہے آپ دوسروں کو ریسپیکٹ دل سے دیتے ہیں آپ ان کی ضرورتوں کا ترجیحن خیال رکھتے ہیں آپ ان کا حق کہیں دبانے کی کوشش نہیں کرتے تو ظاہر ہے پذیرہ ہی کہاں سے ملتی پذیرہ ہی تب ملے گی جب آپ دوسری کے ٹیک ایئر کرتے ہیں کچھ ماہ پہلے ایک نوجوان میرے پاس آیا اور اس نے ہمارے آئی ٹی کو کام کو دیکھنا تھا اس کا ٹائم دو تین روز وہ آیا اس کا ٹائم ایڈجسٹ نہیں ہو پایا اس نے دور سے آنا تھا فیز فائی سے اور بٹ ہی وز ویلنگ میں اپنے طور پر بھی ایکویلی آئی وز ویلنگ کہ وہ میرے پاس کام کرے نیک نیت تھا دھیما تھا آنکھیں اس میں اس کی حیاء اور وہ جو ہوتا نیک لحاظ وہ تھا اور کام بھی اس کو آتا تھا پر ٹائم اس کا بہت چونکہ وہ جوب کہیں اور کر رہا تھا ساتھ وہ ایک یونسٹری میں ایمفل بھی کر رہا تھا تو ظاہر ہے وہ بہت بٹا ہوا تھا تیسرا کام یہ ہوا کہ اس کا اپنے چینل بھی تھا تو یہ بالکل یوں سمجھیں چاہے وہ ویگ ہو یا کمزور ہو تو ایک کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہوتا ہے اور یہ میں نے زندگی میں جانا کہ اگر آپ کسی پبلشنگ کے پاس کام کرتے اور آپ کا اپنا بھی پبلشنگ کا شوق ہے یا کام ہے تو یہ کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہے یہ بلاخر تنازع کا باعث بنتا ہے اچھا ان کے ساتھ ہمارا کانٹینو نہیں ہوا پر میں نے ان کا نام اپنے پاس سیو رکھا اور ان کے لیے میرے دل میں ایک احترام یا ایک رسپیکٹ کا معاملہ تھا کہ جتنے اس نے مجھ سے ڈیل کیا بلکہ مجھے کی بات بتاؤں پہلے دن جب وہ تشریف لائے انہوں نے کہا سسٹم کونس ہوگا میں نے کہا یہ سسٹم ہے تو انہوں نے کہا اس میں تو یہ جی چیزیں چاہیے تو میں نے ان کو پیسے دی انہوں نے کہا جائیں جا کے ڈلال آئیے اچھا ہی وز نٹ منٹلی پرپیٹ کے مجھے پہلی ملاقات میں یہ اتنے سارے پیسے پگرا دیں گے کہیں گے جا کے کر کے لاؤ پر ہی وینٹ شیرشاہ کالونی میں وہ گئے وہاں سے جا کے انہوں نے جو اس میں چیزیں ایک ڈلوانی تھی بہت سنسیریٹی کے ساتھ اچھا ایک بات یاد رکھی ہے جس نے مجھ رکھی ہو اس کو چارے کے ریٹ کا پتہ ہوتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں جس نے مجھ رکھی ہوئے انہوں پتھے آدھا پتہ ہوتا جی تو جو جس مزرس میں ہو اسے اس کے میں رباوٹ کا علم ہوتا ہے تو جب آپ اگلے پر ٹرسٹ کرتے ہو تو سمٹرم آپ جانچتے ہو تو اس میں وہ ہنڈرڈ انٹین پر ٹرنڈ اس کو نمبر ملے کچھ کہے بھی نا اور وہ اپنا کام کروا کے لے ہے ابھی ہفتہ بھر پہلے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں لیڈز یونسٹری میں پڑھتا ہوں اور وہاں ایمفل کر رہا ہوں تو پلیز مجھے کچھ وقت دیجئے ہمارا ایک سوسائٹی ہے اور وہاں آپ نے سیشن لینا ہے تو میں نے ہستے گئے کہا اوکے تو پھر میں نے اس نے کہا سر آپ کی فیس تو میں نے پھر دوارہ میں زور سے ہسا میں نے کہا کہ یونسٹری میں جو سائٹیز ہوتی ہیں جو گزار اتنا عرصہ میں نے یونسٹریوں میں گزارا تو ان کے جو بچے ان کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں عام طور پر پلے سے خرچ کر رہے ہیں تو یونسٹری ان کو پیسے نہیں دیتی یا یونسٹری کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے فری میں ہو جائے ڈاکٹر قدیر کو بھی بلانا تو فری میں بلالو ٹرگٹ بھی وہ خود لگا کے آئیں عام طور پر یونسٹریوں کا جو ٹیمپریمنٹر یہی ہوتا ہے خیر میں وہاں گیا ان کا مہمان ہوا بہت اچھا پلوگام ہوا لیکن یہ جو دل کا تعلق تھا دونوں کا وہ اس ملاقات کی وجہ سے تھا اگر ایسے لوگ جب بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ کا سکول ہو آپ کا کالوج ہو آپ کی دکان ہو آپ کا کالوجز ہو آپ کی یونسٹری ہو جو لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں اگر وہ آپ کے سنسیریٹی کو محسوس کرتے ہیں تو آپ ان کی دل میں جگہ پا لیں گے اگر آپ لوگوں کے لیے مخلص ہو تو بھی آپ ان کی دل میں جگہ پا لیں گے تیسری بات اگر آپ ان کو وقتاً فقتاً پورے دل سے محبت سے کھانا کھلاتے ہیں چائے پلاتے ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں یا ان کو کہیں وزٹ پر لے کے جاتے ہیں تو بھی لوگ آپ سے محبت کریں گے سپیریر میں میں نے تین سال گزارے سپیریر کی جو مینجمنٹ تھی چوزری عبدالرمان صاحب یہ اپنے فکیلٹی پہ بھی اپنے سٹوڈنٹ پہ بھی بہت خرچ کرتے تھے باقی یونسٹی خرچ نہیں کرتی تھی اچھے اس کے لیے آپ کا اتنا بڑا دل چاہیے ہوتا ابھی تو وہ اپنے فکیلٹی کو اور ٹیم کو ملائشیا بھی لے کے جاتے ہیں باقی ترکی بھی لے کے گئے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ان کی قدردانی کر رہے ہیں اور آپ ان کے لیے احتمام کر رہے ہیں چوتھی چیز جس ادارے میں کام کرنے والوں کی لرننگ کا جو پروسس ہے یہ رک جائے وہاں پذیرائی نہیں ہوتی اور جس ادارے میں کام کرنے والوں کی لرننگ اور سیکھنے اور آگے بڑھنے اور آگے پڑھنے کا اپرچنیٹی ملتی رہے وہاں ہمیشہ پذیرائی ہوتی ہے جس ادارے میں تنخائے وقت پہ ملیں جس ادارے میں بڑی بڑی باتیں چھوڑنے اور بڑے مارنے کی بجائے جو چھٹ چھٹے کام ہے سب سے چھوٹا کام یہ ہے لوگوں کی ضرورت اور لوگوں کی یہ ترخہ ہے وقت پہ ان کو ملیں دوسرا جب وہ آپ کے پاس آئیں تو دیشور بھی کامفٹیبل انہیں اتنا گیپ نہ لگے کہ آپ وہ چھت پہ بیٹھیں اور وہ نیچے بیٹھیں ایسے آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ جو ڈیفرنس ہے یہ ہمیشہ آپ کو دلوں سے نکال دیتا ہے اور آخری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ وہاں ملیں یا باہر ملیں آپ کی آنکھوں میں دوسرے کا لحاظ اور احترام یہ آپ کو کبھی دل سے اترنے نہیں دیتا اور جن کو بہت لوگ محبت کرتے ہیں وہ لوگوں کو اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو ان کی ضرورتوں کے مطابق تنخواہوں کے علاوہ بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور یہ جو جسچر ہوتا ہے محبت کا پیار کا چیریٹی کا یہ اس تعلق کو ان اداروں کو چھوڑنے کے بعد بھی ویسے تو لوگ ایسے اداروں کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں پر ان اداروں کو چھوڑنے کے بعد بھی انہیں یاد رہتا ہے کہ اس ادارے میں اس ادارے کے مالک میں اس کے ڈائریکٹر میں اس کے پرنسپل میں وٹسیور جو بھی اس کا ڈیزگنیشن ہو تو اہاں پیارے لوگوں اپنی مائیوں سے لے کے اپنے کام کرنے والے ڈرائیوروں اور گھر کے نوکروں سے اور اپنے اداروں میں کام کرنے والوں کے ساتھ جب جب بھی آپ کا جی چاہے کہ یہ باہر جا کر آپ سے آپ کے بارے میں محبت کا اظہار کریں آپ کے بارے میں یہ سینہ بسینہ چلتی ہے عزت اور شہرت اور محبت اگر ان کے موہ سے نہیں نکلے گا تو کوئی آپ کی عزت پیسے دے کے نہیں کرے گا اشتہار دے کے فوٹو دے کے نہیں کرے گا یہ آپ کا ترزی عمل ہے جو آپ کے لئے عزت محبت کماتا ہے اخترباز کو اجازت دیجئے اسلام علیکم